نالج مینجمنٹ کی سٹریٹیجی بناتے ہیں جب ہم تو اسے ہم نے ایک روڈ میپ کی شکل میں ظاہر کرنا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کی ایم سٹریٹیجی روڈ میپ کیا ہے یہ روڈ میپ ہے تو یہ تین سے پانچ سال کا ایک پلان ہوتا ہے ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور ہر سال کا اس میں ایک ڈیوین کی جاتی ہے کہ اس سال میں کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہے اور کون کون سے گولز اچیو کرنے ہیں تو اسے ہم ایک روڈ میپ کہیں گے کہ کون سے وہ پوائنٹس ہیں کون سے وہ باتیں ہیں جن کو سامنے رہ کے یہ روڈ میپ تیار ہوگا اس میں سب سے پہلا ہے کہ آرگنیزیشن کس طرح سے اپنے نالج کو مینج کرتی ہے کہ تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اپنے بزنس کو انہینس کرنے کے لئے اس کے بعد کونٹینٹس پر اٹریز کیا ہیں اب کونٹینٹس میں دو طرح کے کونٹینٹس آتے ہیں مینجمنٹ آف ایکسپلیسٹ نالج اینڈ کمیونٹیز مینجمنٹ آف ٹیسٹ نالج کہ کس طرح کے کونٹینٹس ہوں گے یعنی ایکسپلیسٹ نالج ہوگا اور کس طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو آرگنائز کیا جائے گا تاکہ ٹیسٹ نالج کو مینج کیا جا سکے تو ان کی جو پرارٹیز ہوں گی اس کو سامنے رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایڈنٹیفکیشن آف پروسیسز پیپل پروڈکٹس سروسیز ارگنیشنل میمری ریلیشنشپس اینڈ نالج ایسٹس ایز ہائی پریوریٹی نالج لیورز ٹو فوکس آن کہ نالج کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جتنی قسموں کے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں وہ چاہے پروسیس ہو چاہے پروسیجر ہو یا پیپل ہوں یا اس کے علاوہ بہت سارے اس میں آسپیکٹس آئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایڈنٹیفکی کرنا ہوگا اس کے بعد ہے what is a clear اور direct link between knowledge management levers and business objectives کہ جو knowledge management کا کام کرنے کے activities ہیں یا جو initiatives ہیں ان کا ایک direct link ہونا چاہیے اس business کے جو objectives ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ان کا فائدہ کیا ہوگا knowledge management ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کیسے relate کریں گے اس business کی enhancement کے ساتھ یا improvement کے ساتھ اس میں جو next question ہے وہ ہے what are some quick wins اب quick wins کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی جو ہمیں result دے وہ کونسے wins ہوں گی جیسے مثال کے طور پر early relatively inexpensive KM successes کہ KM کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے جو اس کے نتائج ہوں گے جن کا کہ ہمیں فائدہ نظر آئے وہ کون سے ہوں گے تو ان کو identify کر کے and list کرنا ہے اس roadmap کے اندر how will KM capability be sustained over the long term کہ جب آپ ایک project بنا کے knowledge management کو implement کریں گے تو اس کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ long term کے لیے یہ knowledge management کا کام کیسے sustain کرے گا کون اس کام کو کرے گا اس کے لیے funding کہاں سے آئے گی اس کے لیے insert structure جو required ہے وہ کب تک چلے گا اگر اس میں کوئی replacement کی ضرورت ہے تو وہ replacement کیسے ہوگی تو جو بھی KM کے roles ہیں وہ roles کون play کرے گا اس question کو بھی سامنے رکھ کے اس road map کو تیار کرنا ہوگا اور جو document بنے گا اس road map کا یا strategy کا اس میں کیا کچھ شامل ہوگا تو ایک author نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں results of the audit ہونا چاہیے کہ جو knowledge کا audit کیا تھا اس سے یہ پتا چلا کہ existing situation کیا ہے gaps کہاں پہ ہیں تو یہ جو information ہے یہ اس document میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک inventory ہونی چاہیے inventory کنی چیزوں کی of what exists کہ ہے کیا what km initiatives were implemented in the past or tried out کہ کون کون سے try out کر چکے ہوئے ہیں what types of knowledge exist کہ کس طرح کا knowledge موجود ہے who uses this knowledge and how and whether or not knowledge is being shared and disseminated throughout the organization کہ organization میں لوگ آپس میں knowledge share کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا کیسا culture ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ current technological infrastructure دیکھنا ہے کہ computers ہیں internet ہے internet کی bandwidth کیا ہے وائی فائی ہے یا نہیں اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس organization کا ایک culture بھی دیکھنا ہے کہ وہ culture helpful ہے km activities کے لیے یا hurdles create کرتا ہے یہاں پہ ایک دوسرے آثر نے table of contents کی ایک list recommend کی ہے کہ جو strategy کا document بنے گا جو road map بنے گا اس میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو document کی information ہونی چاہیے اس کا title ہوگا اس کو تیار کرنے والے کا نام ہوگا اس میں date وغیرہ ہوگی تیار کرنے کی تو اس کو ہم document information کہہ رہے ہیں مطلب اس کا metadata یا اس کی descriptive یا cataloging information ہوگی اس کے بعد ایک executive summary ہوگی کہ جو ایک دو صفحے میں یا چند لائنوں میں جو ہے وہ بتا دے کہ پورا plan ہے کیا اس کے بعد پھر اس کی main body ہے جس میں introduction آئے گی اس میں came order کی report ہوگی اس کی key findings ہوں گی اس کے بعد came کے جو objectives ہیں کہ آپ کونسا کام کرنا چاہتے ہیں کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر آئے گا اس کے بعد gap analysis کی report آئے گی اس کا جو ایک الگ سے کام کیا تھا اس کی key findings ہمارے سامنے ہوں گی اس کے بعد recommendations ہوں گی کہ کس طرح کا knowledge management کا plan بنایا گیا ہے اور اسے کس طرح سے implement کرنا ہے اس کے بعد conclusions ہوں گے اور آخر میں جو ہے وہ appendices کی شکل میں آپ کوئی questionnaire لگانا چاہیں آپ کوئی data sheet لگانا چاہیں یا آپ gap analysis کی یا came audit کی آپ پوری report تفصیل کے ساتھ لگانا چاہیں تو appendix اس کی شکل میں لگائی جا سکتی ہے اس طرح سے ایک knowledge management کی strategy کا ایک road map تیار ہو جائے گا وے حاول با hypocr�ہ شکktee آپ کو بتاکھوں گا آپruption کس طرح سے آپ آخر کو با hospitals کرو گیا پوری رورو برологbur پوری کو滿 براس 密 Arkansas م pid قول kt